پاکستان ایک فرض کی تکمیل کے لیے نادوزیر تھا یہ بنانا چاہیے نہیں تھا اس کو بنانا فرض تھا اگر برسویر کے مسلمان اس کو نہ بناتے تو وہ گناہِ قبیلہ کے مرتبے ہوتے اور سب کے سب جہنم کا اندر بن جاتے ہیں ایک آدمی بھی اللہ نہ باہتا خدا کو کچھ نہیں چاہیے خدا کو زمین پر فقط اپنی حدود اللہ کا نفاظ چاہیے بس یہ زمین اس کی ہے یہ آسمان اس کے ہیں یہ پیدا کردہ بندے اس کے ہیں اس لیے اس کا ہی نظام اور اسی کے احکام اس زمین پر چلنے چاہیے اس کے علاوہ کچھ اور خدا کو نہیں منظور خدا نے انسانوں کو یہاں پر اس سے فقط عبادت کے لیے نہیں بھیجا کہ جاؤ جا کر وَمَا خِلَقْتُ الْجِنِّ وَلْإِنْسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ کی جو تفسیر اپنے عباس کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ عطاعتِ الٰہیہ ہر حالت میں ہر مومن پر فرض ہے اور مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک پوری کوشش کرے کہ جہاں کہیں بھی وہ اسلام کو لا سکتا ہے وہاں پر لائے اپنی ذات کے نفاظ سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمار سے لے کر جنوب تک خدا کے دین کو قائم کر دے جس طرح خدا کا دین قائم ہونا چاہتا ہے جو اور خدا کی مرسی ہے ویسے کر دے یہی انبیاء کا مقصد ہے عبادت نہیں ہے انبیاء کا انہی جائلوں جو ہے وہ آواز جو آ رہی ہے نا آج بھی اللہ نے وہ ذکر کیونکہ خلیفہ تھے فیلرز کیونکہ یہ اللہ تھا فرشتوں نے تو کہا کہ ناہم نوقدس ہم تو تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں ہم تیری پاکیاں بیان کرتے ہیں بندہ کس لیے تو زمین پر دیج رہا ہے تم لوگوں کی طرح کہ تو بندہ دینا بنانا میں نے بندہ تو جو میں بنا رہا ہوں وہ کچھ اور ازمائش میں ڈالنے کے لیے ہوگا کہ بندہ زمین پر رہ کر میرا کھائے اور پھر میرے ہی گنگائے یہ معاملہ جب ہوگا تو پھر بنو اور زمین پر اتا کر ایک ازمائش میں میں ڈالوں گا اس ازمائش میں میں دیکھوں گا یہ پورا اترتے یا نہیں اور پھر انبیاء اللہ علیہ وسلم پیدہ رپیہ پیدہ رپیہ اور پھر صحف ابراہیم و موسیٰ سب کتابیں جتنی بھی اللہ پاک نے لکھی بیجی اور یہاں پڑھائیں اتاریں سب کی سب اللہ نے صرف اسی ایک مقصد کے لیے بندے کے پتر بند کر اپنے وجود سے لے کر اس پوری زمین کے اندر اندر تم کو اسلام کا نفاظ کرنا ہے اس مسئلے میں علا وجہ البصیرت یعنی پورے علم اور پوری شریعت کو مقدم رکھتے ہوئے اور اس پر گہتی نظر رکھتے ہوئے علماء سے بحثیں ہوئیں ان سے باتیں ہوئیں اور آپ کو صاف صدی بات بتائی جائے کہ وہاں بھی اگر نیشنلسٹ مسلمانوں نے پاکستان کی مخالفت کی ہے تو انہوں نے گناہ کبیرہ کیا اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہاں جیسے ہم اپنے اکابر کی طرح طرح کی باتوں کے اوپر پردے ڈالتے ہیں نہنو وجد نہ آئے نہ کی آوازیں لگاتے ہیں اور خدا کے بنائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو اس کی دنیا میں کمی نہیں آپ جا کر دیکھ لیں پوری دنیا بری پڑی خدا کے ساتھ شریک بنانے والوں کی اور ہمارے ساتھ تو بلکل وہی ملک جس سے ہم الگ ہو کر آئے ہیں وہ ہندوستان ابھی ہمارے ساتھ ہے وہاں ابھی بھی گارے ایت پتھر اور مٹی کو آج بھی دنیا کو پوجنے والے ہیں انسان جب اپنا ماتھا ٹیکتا ہے تو پھر انسان اپنی ہی شرمگار کے سامنے بھی ماتھا ٹیک لیتا ہے اس لیے پستی میں اگر کوئی گرتا ہے تو اس والے بھی بہت لوگ ہیں چھوڑ دیجئے کہ ان لوگوں کے دلائل کیا تھے کیا نہیں تھے دلائل ان کے نکمے اور گدے تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ چاہتے تھے کہ چلو تم ادھرکو جدر کی ہوا ہو اللہ یہ حکم دیتا ہے چلو تم اللہ کہتا ہے نہیں تم کو ہواوں کی مخالفت کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے دریاہ اگر گناہ کا اس طرف بہ رہا ہے تو مومن کو حکم ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرف کو بہے کہ اس کی طرف دوسری طرف تیراکھی کرنے کی کوشش کرے بھلے اس کے اندر اس کی جان چلی جائے اور وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے اور وہی کھڑا رہے چاہے لہریں اور موجیں اس کو بہا کر لے جائیں لیکن اس کے دل میں ارادے یہی ہونے چاہیے کہ جو ہی مجھے حالات موافق ہو گئے تو میں پھر اسی طرف خیر کی طرف جاؤں گا جہاں میرے رب کی دعوت مجھے اور بلاؤ ادو الہ سبیل ربک اپنے رب کی طرف بلاؤ لوگوں کو الٹی اگر راہ زمانہ کہتا ہے یہ راہ الٹی تو اس کو ہاں اسی الٹی راہ پر میں چلوں گا اگر زمانہ کہتا ہے کہ یہ راہ تیڑی ہے تو کہو ہاں یہی تیڑی راہ ہے جس پر میں چلوں گا اگر زمانہ کہتا ہے اس راہ میں تمہیں نقصان اور خسارے ہیں تو کہو ہاں میں خسارے اور نقصان کی راہوں پر چلوں گا کیوں میرے رب نے فرمای اِنَّا رَبِّيَ الٰہ صراطِ مستقیم میرا رب سیدھی راہوں پر ہے وہ مجھے حکم دیتا ہے کہ پکار اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنعمت علیہم یہ پکاریں آج بھی قرآن مجید میں بار بار دن جات صبح شام تمہیں نماز میں سترہ بار پکارنی پڑتی ہیں کہ اہدن السراط المستقیم غیر المغذوبی علیہم ورزوالین آمین نمازیں نہیں ہیں اس کے بغیر نمازیں نہیں ہیں قبول ہی نہیں کی جاتی ہیں کہ وہ کون سا سبق ہے جس کو دن اور رات میں بار بار دہرانے کے بعد خدا کہتا ہے کہ آخری وقت تک ہی کو دہراتے دہراتے تم میرے پاس چلے جاؤ اس لیے پاکستان ایک فرض تھا اور اس فرض کی تکمیل کے لیے محمد علی جناس سے پہلے بھی لوگوں نے کوششیں کی مسلم لیگ انیس سو چھے میں بن گئے اور اس سے پہلے بھی اٹھارہ سو ستاون میں جن لوگوں نے اپنی جانے دی وہ بھی اسی کے لیے تھا کہ ہم اس زمین کو بڑی مشکل سے ہم نے حاصل کیا ہوا ہے ہم اس حصے کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے ستر ہزار علماء آپ کے پھانسی رکھا دیئے گے پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو سامنے کھڑے کر کے گولیاں مارے گئے اور ڈلی سے لے کر آگرہ تک اور لکھنو سے لے کر راست کماری تک مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا ان کی لیبریلیوں کو قتم کر دیا گیا ان کے بچوں کو پھانسیاں دینی گئیں اور ہمارے بادشاہ کو زلیل اور رسوہ کر کے ہمائیوں کے مقبرے سے گرفتار کر کے این عید کا دن میجر ہٹسن اس کے دونوں بچوں کی چاندنی چوک میں گرد نے اتار اس کے بیٹے کو بطور تشت میں رہ کر اور عید کا توفہ بیجتا ہے وہ تو شکر ہے تیمور رویا نہیں وہ اس وقت بہادر شاہ زفر اور اس نے اس کے اوپر سے جب اٹھا کر اپنے بیٹوں کی دیکھی کٹی ہوئی گرد نے تو اس نے کہا ہاں تیمور کی اولاد وہی سرخ روح ہو کر آیا کرتی بادشاہ رویا نہیں اس نے لاز رکھ لی ہماری جیسے بھی حلال تھے لیکن ڈگ مگایا نہیں اس کو رنگون وہاں پر انہوں نے جلاب وطن کر دیا اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی ازادی کے متوالے پائے گئے پتل کر دی کفر جانتا ہے کہ اسلام کے نفوذ کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ہماری اپنی کتاہیوں کی وجہ سے ہم نے وہ ملک اپنا کھو دیا آپ نے لیا ہے ہمارے بزرگوں کی شہادتیں وہ ان پر ضرور تھے لیکن ان کے قلوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے منور تھے مائیں ہماری ان پر ضرور تھی لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان را سکتا وہ قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھتی تھی لیکن یہ بات پوری طرح سمجھتی تھی کہ یہ قرآن محمد عربی پر اترا ہے تو محمد عربی جیسا مانے سچا سادق اور امین نہیں جنا اس لئے جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوگا وہ سچ ہی ہوگا اور جو اس کے شارعین ہم کو بتاتے ہیں وہ بھی سچ ہی ہوگا اس لئے آپ دیکھیں کہ لٹریسی ریٹ کم ہونے کے باوجود ترجمہ نہیں پڑھائی کہ کوئی تحریکیں نہیں اٹھی تھی کچھ ایمان باقی تھا جو چلا آ رہا تھا جو صدیوں سے نسل در نسل نسل در نسل وراستن مسلمانوں کے پاس چلا آتا حیائیں پیدا نہیں کی گئی تھی قوموں کو تقریر کرنے کے لئے حیائیں نہیں ہوتی تھی کہ آج بیٹیوں کو تقریریں کی جاتی کہ حیائیں پیدا کرو حیائیں وراستن چلی آ رہی تھی لوگوں کے اندر عفتیں وراستن چلی آ رہی تھی عزتیں وراستن چلی آ رہی تھی ایمان بھی وراستی ایمان کی قوت کا یہ مظہرہ زمین نے کبھی پہلے نہ دیکھا تھا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریاست مکہ کے وقت حجرت کرتے ہوئے دیکھا یا پھر زمین نے اس وقت نائنٹین فورٹی سیون کے اندر دیکھا اس لئے نور توحید کے اتمام کی خاطر پاکستان بنایا گیا کہ اللہ کے نور کی مکمل تقبیل کے لئے پوری دنیا کو دکھا دیا جائے کہ اللہ کا نور کس طرح سے پورا ہو کر چمکتا ہے اس کے لئے بنایا گیا اور برسگیر پاکو ہند کے مسلمانوں کی یہ دینی ضرورت ہے اگر نہ وہ یہ کام کرتے تو اللہ کیا مجرم ہوتے اس لئے حدود اللہ کے لئے ایک لیبورٹری چاہیے محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کا وہی ایک کام کافی ہے اس نے کہا کہ ہم پاکستان کسی معاشی چیز کے لئے نہیں لینا چاہتے مسلمانوں کی معاشیات بہت اچھی تھی آپ اپنے گھر چھوڑ کر آئے تھے باگ تھے زمینے تھی جائدادیں تھی لاکھ اور پیکی چیزیں وہاں پر دنیا چھوڑ کر آئی تھی معاشی احلات کیا ہو گئے تھے آپ کے وہی عربت جو یہاں تھی وہاں تھی مسلمانوں کے احلات اسی طرح رہتے ہیں اس وقت ہندوں کے کون سا ٹھیک تھے کیا انہوں نے اپنے کے لئے اپنے لئے کوئی لگوطن کی تکمیل کے لئے کوئی بات کی نہیں انہوں نے بات کی مسلمانوں کے احلات سب سے اچھے تھے لیکن مسلمانوں نے محمد علی جناہ کے اس پیغام کو سن کر کے کہ ہم دنیا کے اندر ایک لیبورٹری چاہتے ہیں پڑے گا نہیں یہ آج بھی ویسے ہی روشن ہیں تابناک ہیں چمکدار ہیں آبدار ہیں آج بھی ان کا نفاذ کر کے دیکھ لو تم کو پتا چل جائے گا کہ آج بھی اپنی پوری برکتیں اور رحمتیں اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جہاں کہیں بھی آتے ہیں اس لئے مسلمانوں کے سامنے یہ تجربہ گاہ کے طور پر پیش کیے گا اور اسی طرح اس وطن کے ہو ہم نے بطور ایک چھونی کے بھی لیا اس کے ساتھ کہ ہم اس حدود اللہ کے لیے کوئی چھونی چاہیے کوئی کینٹ چاہیے جہاں مسلمان اس کی حفاظت کریں کہ دائیں بائیں اس چھونی کے اندر مسلمان رہیں بسے اور اس کمانین کو اپنے اوپر امپلیمنٹیشن کریں اس کے بعد اس کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں ہم اپنی فوجیں کھڑی کر دیں کہ فوجیں اس جگہ پر کھڑی ہونی چاہیے اور اللہ کے دین کے قیام کو عام کرنے کے لیے ایک پیش قدمی تھی جو مسلمانوں نے اس وقت قدم اٹھائے اور اس راہوں کے اندر کہ جو دبے ہیں وہ نہ کسی اور چیز کے ہیں وہ دبے ہیں تو خون کے دبے ہیں وہ لہو کے دبے ہیں وہ آنسو ہیں وہ دعائیں ہیں وہ امیدیں ہیں خدا سے لگائی ہوئی وہ تمنائیں تھی وہ اپنے رب کے حضور عرضوے کی گئی تھی اور وہ رات اور رات کے قیاموں کے اندر ماں نے سجدے کر کر کہ یہ پاکستان لیا تھا بیٹیوں نے اپنی حیائیں وہاں پر قربان کر کے یہ پاکستان لیا اور لوگوں نے اپنی جائدادیں اور سب کچھ قربان کی بھائیوں کی غیرتیں تھی اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر ماں کی حیائیں تھی لٹی ہوئی عسمتیں تھی بچوں کے کٹے ہوئے گلے تھے چھاتیاں کٹی ہوئی تھی ننگے بزار کے اندر رہ کر کے امرض سار میں ان کو ننگے ناچ مسلمانوں کی بیٹیوں کو ننچوائے گئے تھے انہوں نے سب کچھ داؤں پر برداشت کر لیا دنیا لٹی ہوئی یہاں پر آئی لوگ کٹے ہوئے یہاں پر آئے یہ کربلہ تھی زمین پر اوپر ایک اور برپا ہوئی جو چودہ صدقیوں کے بعد ایک نیا نمونہ لے کر پیش کرتی تھی کہ ہاں اسلام کے نفاذ کے لیے ہمیں ایک دفعہ سے پھر سے کبھی اپنوں نے کربلہ برپا کی تھی کبھی غیروں کے حق تو ہم کربلہ برپا کرنے کے بعد اسلام کو اپنے وطن میں پھر سے استقامت دیں گے اور اقامت دیں گے افسوس کہ ہم نے وہ سب کچھ گوا لیا لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کل یا ایوہ کافروں آوازیں آج بھی آتی ہی قرآن مجید کی اللہ نے پہلے دن سے مسلمانوں کو یہ بارے میں بات بتا جیاد رکھیے دو صورتیں ایسی ہیں کہ ہر صورت چھوڑ کر آپ دوسری صورت شروع کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ نکتہ سمہ مجھ سے ہر صورت اگر ایک آدمی اسراف کرتا ہے کہ وہ درمیان میں صورت بھول جاتا ہے کل ہو اللہ کوئی صورت پڑتے ہوئے تو درمیان میں آئی صورت بھول گی تو کوئی اور صورت شروع کر لے تو نماز ہو جاتی لیکن علماء نے کہا کل یا یا کافرون اور کل ہو اللہ آہد یہ نماز میں بھول گی تو سلام پھر کے دوبارہ نماز شروع کرے اور اس کو چھوڑے نہیں اس کا اسراف آپ کسی اور صورت کی طرف نہیں موڑ سکتے اس کا اسراف کسی صورت میں نہیں موڑ سکتا آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ کو کل یا یا کافرون پوری پڑھنی پڑھے گی اور کل ہو اللہ آہد پوری پڑھنی پڑھے گی مسلمان کبھی ان دو صورتوں کا بیچ میں چھوڑ کر نہیں صورت اختیار نہیں کر سکتا اور اللہ کے پیارے نبی نے جب فجر طلوع ہوتی ہے اس کی سنتوں کے اندر آغاز کل یا یا کافرون سے شروع کیا اور جب دوسری اس کی رکت کل ہو اللہ آہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیوں کہ مسلم کی سہر مسلم کی صبح مسلم کے دین کی صبح مسلم کے اسلام کی صبح اگر ہوتی ہے تو فقد اور فقد اس آواز سے ہوتی کل یا یا کافر لابدو ما تابدو ان کافروں کو بتا دو کہ پوجھنے کی لائق ہے تو فقط ایک شخصیت ہے وہ اللہ علیہ وسلم ہے کوئی اور پوجھنے کے لائق نہیں ہو سکتا ہے آوازیں ہار بھی آ رہی ہیں اور اسی کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ ایک سچ ہے اور ایک حقیقت ہے اور یہی وہ آواز ہے جو آج تک کفار کو حضم نہیں ہو رہی ہے وہ اس آواز کو پسند نہیں کرتے حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آگیا اس نے کہا آپ کس طرح سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان بنانا چاہیے تو قائد عظم نے پاس بیٹھے مولانا سے فرمایا وہ سورہ ذرا بیان کیجئے نا جس میں کہا گیا کہ کل یا یا کافروں ماں کافروں ذرا پڑھئے تو اس کو پڑھ کر سنائیے جس وقت وہ سنائے گی انہوں نے کہا یہ سورہ پڑھتے ہو میں کہتا ہوں اتنی دقاقت اور اتنی دیتھ کے اندر جا کر کہ اگر کسی نے سورہ پڑھی ہے تو محمد علی جناہ نے پڑھی ہے کہ جس نے اپنی جان کی آخری رمک تک سب کچھ پاکستان کو دعو پہ لگا دیا اور ہر شہدے دی جاتے وقت بھی پاکستان کو دے گیا وہ سارا کچھ کچھ اپنی اولاد کو نہیں دے کر گیا آج آپ کے رونے یہی تو ہیں اور آپ کے رونے کہا بڑے سے بڑے لوگ اپنی اولادوں کو کچھ نہ کچھ دے گئے اپنی اولادوں کو کوئی ڈیکلیریشن دے گئے کچھ نہ کچھ چیزیں دے گئے کوئی کتابیں دے گئے کوئی لکھنے والے لیکن محمد علی جناہ اپنا کچھ نہیں دے کر گیا بلکہ جاتے وقت اس نے اپنی بیٹی کو محروم الارض کر دیا وراثت سے محروم کر دیا کہ میری بیٹی ایک کافرہ ہو چکی اس کی وراثت نہیں ہے ابھی اسلام کا نفاظ کا قانون کوئی نہیں بنا یہ ہوتا ہے مسلمانوں سنو تم کہتے ہو پر سے اسلام نافذ کر تو پھر ہم نیچے سے اسلام کو مانیں گے یہ باطل ہے آؤ جس نے جنرد گورنر جنرد پاکستان جس نے پاکستان کی بنیادے رکھی وہ پہلے سب سے پہلے شریعت ابھی نافذ نہیں ہوتی لیکن وہ کہتا ہے چونکہ میں مسلم ہوں نہ بھی شریعت نافذ ہو نہ بھی مجھے کوئی اسلامی قانون مجبور کرے نہ ریاست مجبور کرے تو میں سب سے پہلے عمل کر کے دکھاؤں گا کہ میری بیٹی محروم الارض ہوگی کہ کافر کا نبی نے بتایا ہے وارث جو ہے نہ مومن ہو سکتا ہے نہ مومن کا وارث کافر ہو سکتا ہے اس سے اپنے سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا ہے اس آدمی کی ایک ہلیے سے ایک ہلیے سے تشریح کرنے والے لوگوں کو چھوڑیے ان کو کیا کہنا کیا ہلیے ہی بائی سے نجات ہوں گے قیامت کے دن ہلیوں کی تو کہیں معافی ہو جائے گی جو اندر بد کرداریاں چھپی ہوئی ہیں بد اخلاقیاں چھپی ہوئی ہیں جو اپنے کردار کے اندر نفس کے اندر شیطان دنڈاد دھومتا ہے اس ہلیے کے اندر خدا کا رسول قیامت کے دن داریوں کو اور ان شنواروں اور کمیزوں کو آگلک مازے گا کہ جو لوگ سختن سختن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین کو مانتے تھے لیکن دین میں جو بدات لے کر آگئے میرے اور ان کے درمیان آر کر دی جائے گی بتاؤں وہ کہاں جائیں گے تمہارے ہلیے اور کہاں جائیں گے وہ تمہارے کپڑے اور تمہاری ظاہری دینداریاں خدا کے ہاں اللہ فرماتا ہے خدا کو نہیں پہنچتی تمہاری قربانیاں خدا کو پہنچتا ہے الہو محاوہ دامایاں خدا کو بھی پہنچتا نہیں اس کو تمہارے قرب کے اندر سے نکلنے والی جو چیز ہے تقویٰ وہ تمہارے خدا کو وہاں پر پہنچتا ہے خدا فیصلے کرتا ہے کہ بلا شما ہلیے ہونے چاہیے لیکن خدا یہ بھی ساتھ فیصلے کرتا ہے کہ اگر ہلیے نہیں ہیں تو خدا وندی عالم کہتا ہے ہلیے نہیں ہیں تقویٰ تو موجود ہے اور اگر تقویٰ موجود ہے اور ہلیے بھی موجود تو اور خوبصورت بات لیکن اللہ نے جو روح بیان کی قرآن مجید میں وہ یہ بیان کی کہ خیر ازادی تقویٰ کہ سنو تقویٰ ہی بہتری ازادی راہ ہوگا جو تمہارے پاس لے کر آوگے اس لیے گفتگو کس بات پر ہم کریں گے گفتگو ہم اس بات پر کریں گے کہ اس آدمی نے اپنی زندگی کیا اسے بھی پتا تھا کہ ایک سال تک کے لیے میں زندہ رہوں گا اور اس کے بعد میں مر جوں گا وہ کہتا ہے مجھے گورل جلل نہیں بننا لیکن اس نے کہا نہیں شاید اسی میں بہتری ہے کہ قوم میرے ہونے کی وجہ سے متحد ہو کر رہ گی اور ایک قانون کو مان لے گی یہ اسی کے اندر سب سے اور اس نے سوپر میسی آف لاؤ کیا یعنی قرآن اور سننہ اس کو ڈسکس کیا بقاعدہ طور پر اور اس نے ہر جگہ پر جا کر کہا کہ ہماری جو دنیا کے اندر دستور ہوگا وہ قرآن اور سنت ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننا رحم اللہ تعالیٰ انبیہ تھا یہ تحریک اخواند المسلمون کہہ رہ جب اترے تو وہاں پر انہوں نے پیش کیا قرآن مجید ان کو کہ یہ لیجئے جناب جس کا پوری دنیا کے اندر آج چرچہ ہے کہ قرآن کو عام کرنے کے لیے اگر کوئی تحریک اٹھی مودودی رحمت اللہ علیہ سے متاثر ہو کر کہ اس سے پہلے بھی وہ صرف اور صرف اخواند المسلمین تھے جن پر آج پبندیاں لگیں پوری دنیا کے اندر اپنوں بھی پبندیاں لگا گیا اور غیر بھی اس پہ پبندیاں لگا کر ہستے ہیں کہ وہ آخری وقت تک آج تک لڑے ہیں اور انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ جمہوریت کے ذریعے بھی اسلام لائے جا سکتا ہے لیکن افسوس کفار ان کے اوپر سی سی مسلط کر کے وہ جمہوریت کو سپرمیسی آف لاؤ سپرمیسی آف ڈیموکریسی دونوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کفر ٹھنڈے پیٹوں سے آپ کو برداشت کر لے گا آپ کی ترقیوں کو ٹھنڈے پیٹوں سے برداشت کر لے گا وہ اندے ہیں کیا اندے ہو تو تم ہو اگر دل اندے ہو چکے تو تمہارے اندے ہو چکے اگر دماغ ختم ہو چکے تو تمہارے ختم ہو چکے کفار آج بھی بصیرت افسور ہے آج بھی ان کے دل اور دماغ بیدار ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یارت یہ چنگاری بھی اسکافتستر میں تھی وہ پریشان ہیں کہ آج ذرا حوام ملی تو مسلم پھر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے وہ جانتے ہیں اس قرآن کے اندر کیا ہے وہ دور دور تھا کیونکہ ہر وہ ہر طرف سے آپ پر حملہ کرتے ہیں کوئی ایک طرف انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ ثقافتی جلگاریں کریں گے وہ فوجہ خریدیں گے وہ عدلیہ خریدیں گے وہ سیاستدام خریدیں گے وہ عوام خریدیں گے وہ آپ کے اندر انتشار کلائیں گے مذہبی سیاسی علاقہ اسکافتی لسانی سبائی نسل رنگ قوم زبان ایک نیا وہاں پر رنگ دے دیں گے اور پھر ہوگا کیا مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کے پاس یہ ہوگا اپنے ہی ہاتھوں سے مسلمان اپنی قبریں کھو دیں گے اور نعرے لگائیں گے یہی اس مسلم پاکستان کی تھی کہ قائد عظم نے جب ایوب خان اس کے برابر کھڑا ہوا تو اس نے کہا پیچھے ہٹو تو اس وقت وہ ایک ممولی کمانڈر تھا اسے کہا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو تمہارا مقام ہی نہیں کہ تم سویلین آدمی کے لیکن یہ بلیڈی سویلین یہ ملک جن کو جاہل اور بے وقوف سویلین کہا جاتا ہے یہ لوگ اپنے ان کو پتہ ہی نہیں ہم کیسے پامال کیے جاتے ہیں اس لئے اللہ اور اس کے رسول جو بتاتا ہے وہ بات سمجھنے کی خلیفہ دل مسلمین یہ کیسے چناہ ہوگا اس کے لئے یہ سب سے پہلے آ رہا ہم بات یہ سمجھنے کی تین طریقے ہیں صرف حکومت کرنے کے ایک منسوس من اللہ اللہ کی طرف سے کوئی بندہ نومینٹ ہو کر وہاں پر سے آ جائے تو انسانوں میں سے کوئی آدمی بول نہیں سکتا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اسی منسوس من اللہ کو ہمارے ہی ایک شیعہ گروپ نے آگے بڑھایا حضرت علی اور ان کی اولاد تک لے گیا کہ ان سب کو بھی سارے اللہ ہی نومینٹ کرتا اور مسلمانوں کو اس سے اختلاف ہوا دو الگ رو ہو گئے ایک شیعہ ایک ہو گئے ایک سنی ہو گئے منسوس من اللہ ایک طریقہ کار ہے دوسرا کہ جبری تسلق کہ مسلمانوں کے اوپر ایک آدمی آ کر بیٹھ جائے اور طاقت کے زور پر اپنے قوانین اپنے آپ کو منوائے کہ مجھے مانو اور میری اطاعت کرو جو میں کوئی صدق ناوہ امہ دونوں طریقوں سے مسلمانوں کی کسی تداد جمع ہو جائے اور وہ سارے مل کر کے اس کی رضات کے اندر اور اس کے بیچے اس کی قیادت کے اندر اپنے کام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ امور سلطن چلنے چاہیے اس کے علاوہ کوئی چوتہ ہوتھا طریقہ ابھی تک احجاد ہی ہوا ایک طریقہ ختم دبوت سے ختم ہو گیا منسوس من اللہ کا اور شیعہ کا اس میں سب سے بڑا رات اتنا ہی تافی ہے اگر یہ منسوس من اللہ کی وجہ ہمیں نہیں نا مانتے کہتے ہیں نئی جی تم خلافتیں بزناتے ہیں پھر طرح ابو بکر کی آج ایران نے اس کا جواب خود عملی طور پر دے دیا ہے کہ وہاں تیس سال سے وہاں جمہوریت کا نظام قائم ہے وہاں امام ووٹ کے درگے سے چنا جاتا ہے وہاں پر ڈیموکریسی کے درگے سے لوگوں پر لائے جاتے ہیں یہ امتہ اپنے ہی علماء نے اور اپنے ہی سب لوگوں نے رد کر دیا ان کے عمام کو کہ یہ ایک نظریہ ایک افثانوی نظریہ تو ہو سکتا ہے جس کی بنیادیں انتہائی گوتی اور کمزور ہیں لیکن دنیا کے نظریہ چال نہیں سکتا بارہ اماموں کے بعد پھر کون ہے پھر کہتے جی اس کے نیچے پھر نیچے آجاتے نائبین نائبین کے بعد کون ہے علماء ہم پہ ہو جاتا ہے علماء کس طرح ہو جانا ہے وہ حدیثوں کے ذریعے یہی تو وہ مقدمہ تھا جو مسلمان دھائی سو سال پہلے ہی کہہ گئے تھے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو مرسوس من اللہ نہ ابو بکر نہ عمر نہ عثمان نہ علی کوئی آدمی بھی نہیں اس لیے اسی صورت میں اس کو تسلیم نہیں کی گئے اور جبرید صلی اللہ جبرید صلی اللہ کے بعد نبی نے خود وضاحت کر دیا خلافت خلافت میرے بعد تیس سال ہوگی یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی حکم دے دیا کہ رکھنی تیس سال بعد ہے نبی اس کے بعد ایک خبر دے رہے کہ میں تم کو بتاتا ہوں میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی اس کے بعد ایک کارٹ کھانے والی بادشاہ ہی تم پر مسلط ہو جائے گی اس کو نبی نے ختم کر دیا اور رہتی رضا عامہ جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ مسلم و شاورہم فلم مسلمانوں کے سارے مسائل ان کی مشاورت سے جلتے ہیں اور مشاورت دیکھ لیں کس طریقے سے ہوتی ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب اور حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیشتر صحابہ جن میں طلح زبیر بھی تھے اور پورا حاشمی گرانہ بھی تھا اور جس میں یہ ابو صفیان بھی شامل تھا یہ بنو انبیہ یہ سب کا سب کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب ہتو وقت صدیق کی مخالفت میں تھے جب صدیق اکبر نے بیعت لی وہاں پر تو ایک ہنگامی باعت ہوئی اور بعد میں ان دوزوں کی سرہ ہوگی چھے مہینے کے بعد تو پھر آپ یہ دیکھیں وہاں پر کس طریقے سے حضرت اختلاف نے کام کیا یہ بات سوچنے والی حضرت اختلاف کس لیے بنائی جاتی کسی ملک کے اندر یہ حضرت اختلافیں نہیں اس طرح بنتی نہ کوئی ہو یہ خود نواز ہو امران ہو بیندزیر ہو کوئی اور ہو یہ اسلام میں کوئی یہ حضرت اختلاف نہیں یہ حضرت اختلاف چلی نہیں سکتی اسلام کہتا ہے حضرت اختلاف بنائی جاتی ہے حکومت کی معاونت کے لیے کہ وہ حکومت کو بتائے کہ یہ کام اس طرح نہیں انتشار کی حضرت اختلاف نہیں وہاں پر پائی جاتی تھی احتجاج اور دھرنوں کی حضرت اختلاف نہیں پائی جاتی تھی کوئی آدمی یوں نکلے اور وہاں نکلے اسلام جو حکم دیتا ہے وہ معاونت کا تھا معاونت نادہ نہیں تھا کہ اندر ایک بیر رکھ لو ایک بغز رکھ لو کہ مجھے اقتدار دیا جائیں اور اقتدار کے لیے مجھے نومنٹ کیا جائیں یہ اسلام کے در نہیں تھی اسلام کہتا ہے آپ پوزیشن اپنے نظریات کو اگر اقتدار میں آنا چاہتے تو اس کو عام کریں عام کریں لو کس بنیادوں پر عام کریں اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ رضائے آمہ وہی تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ رضائے آمہ کو ہموار ہموار کرے رائے آمہ کو اپنے لیے اور رضائے آمہ حاصل کرے کیسے اپنی تعلیم کے ذریعے سے ایک بات دوسرا اسی تعلیم کو تبلیغ بنائے دوسری بات تیسری تربیت کرے چوتھی بات مقالمہ کرنا ہوگا ڈائلاغ بیکٹر ڈائلاغ کیا جائے گا دلائل فرام کیا جائیں گے علمی طور پر جت تک یہ امت مقالمے پر نہیں آتی اتنی دیر تک تم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے تم نے کفار سے مقالمہ کر کے یہ وطن لیا تھا آج مقالمہ کر کے شراؤ گئے کوئی صورت نہیں کہ تم کفار کے ساتھ جنگ کی جنگ کی تو اٹھارہ سو تیس میں سید احمد شہیل نے کیا ہوا اٹھارہ سو ستاون میں جنگ کی آپ نے پھر کیا ہوا پیدار پیاد جنگیں کرتے رہے اخیر آپ نے دیکھا کہ ایک وقت میں آ کر انگریز کی کبر ٹوٹ گی دوسری جنگ عظیم کے ذریعے سے وہ وقت تھا مقالمے کا مقالمے کا اور اس کو میز پر نہ نے کا اور اس وقت میز پر لایا گیا ہاں اس کے لیے وہ قیادت چاہیے وہ قیادت تم پیدا نہیں کیوں بدماش عوام کے اندر سے نیک قیادت کہاں سے آ سکتی ہے یہاں پر کیا صورتحال مقالمہ کیا گیا کس سے انگریز سے مقالمہ کیا گیا وہاں سے مقالمہ کیا ابوالکلام عزیز جو اپنے ہی بھائی تھا لیکن مخالفت گروپ میں چلا گیا اس کے ساتھ مقالمہ کیا گیا وہاں ہندو سے بیٹھ کر مقالمہ کیا مقالمہ ہوا دائلاغ ہوا اگرچہ یہ کفر کی پرانی پرانی سرشت رہی ہے کہ پیچھے سے وہ کھنجر کھوم دیتے ہیں بنیہ نے انہوں نے فسادات کروا دیا محمد علی جنان نے ان کو یہ مقالمہ کرتے 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 یہ دعوت دی کہ ہاں ہم اس کے ہمارے ساتھ بحث کرو کہ ہمیں لگ مطن چاہیے آپ کو مل گیا رہا ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم کدھر کچھ ہانکے جا رہے ہیں بیڑ پکریوں بیٹھ اس طرف کو ہانک دو اس طرف ہانک دو سوشل میڈیا ہوا پرنٹ میڈیا ہوا الیکٹرونک میڈیا ہوا کیا مولوی ملانے کیا لبرال سیکولر سب بہ گئے ایک ہی روک کے اندر پتہ نہیں اے چشمِ عشق مار ذرا دیکھ تو سہی یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر ہی نہ ہو اور دیکھو تو سہی جس میں تم چلاتے ہو یہ تمہارا اپنا ہی ملک کیوں نہیں اس کے اندر بہ رہا ہے یہ طریقے کار نہیں تھے امیر المومن علی بن ابی طالب نے کیا کیا انہوں نے کہا ہاں ابو بکر میں ایک تھر نہ دوں گا تیرے خلاف کے ہم اس میں شامل ہی تھے سعید بن عبادہ نے کہا میں ایک تھر نہ دوں گا تلہاں بڑے اور تو اور آپ یہ بات کہتے ہیں ابو سفیان حضرت علی کے پاس آ گیا اور کہا یہ یہ کل کا کل کی بات جو ہے یہ ابو بکر یہ ممولی خاندان کا بندہ حکم پر سوار ہو گیا حکم دیکھ مدینہ کو سواروں اور پیادوں سے پر دوں حکمرانی ہمارے ہاتھ میں ہو گئی اللہ اکبر وہاں بے بصیرت کیاتے نہ تھی وہ اپوزیشن اور اختلافات رکھنے والی جو شخصیت تھی وہ علی ابی ابی طالب تھا حکمت اور علم اور دنائی اس کے پر فرہتا تھی قرآن اس کے قلب کے اندر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی پرورش اس کی رنگوں کے اندر گھوم رہی تھی اس کا جواب سونے کے حروف سے لکھنے والا ہے جو مستدرک میں آدمی چمک رہا ہے اور دھمک رہا ہے اور پوری دنیا کی تمام مسلمانوں کے اپوزیشنوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو تم اسلام لانے سے پہلے بھی اسلام کا برا چاہتے تھے اور آج اسلام لانے کے بعد اسلام کا برا چاہتے ہو اللہ اکبر کبیرہ یہ جواب کون دے سکتا تھا یہ وہی دے سکتا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوت کا پلا ہوا ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کفار کی صفوں میں گس کر ادھر سے ادھر تک جائے اور ادھر سے ادھر آئے اور موت سے نہ ڈرر کہے کہ علی پر جا موت جا پڑے یا موت علی پر آر پڑے علی کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اب فورج یہ کیا ہے کہ مسلمانہ پوزیشنیں بھی بھول گئے اور بڑی بڑی جماعتوں کے لیے بڑی گاڑیاں نیک اور متقی اور یہ آخری بڑھا رہے ہیں اب بڑھا رہے ہیں جو کل تک کہتے تھے نا کہ جمہوریت کفر ہے جو کل تک کہتے تھے جمہوریت شرک ہے اب وہ ملی لیگ اسلام بنا کر جماعت و دعویٰ والے آ رہے ایک جماعت سے تو کام جو لینا تھا لے لیا دوسری کونکہ سڑنگے اب وہ کہتے دی الحرب و خدا بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ یہ کہتے ہیں جنگ کیا ہوتی ہے جنگ دھوکہ ہوتی ہے ہم جنگ کا ایک نیا طریقہ جنگ یہ الحرب و خدا کہتے ہیں مطلب یہ تھا کہ چھپا کر پیغمبر اس طرف کا کہنا بتاتے تھے جاتے اس طرف کو تھے یہ چھپا کر یہ خدا اس طرح دھوکہ دیا دھوکہ تو چھپ کر دیا جاتا کہ ساری دنیا کے سامنے جھوٹ اور جھوٹی اور مکارانہ کا ویلے دیکھ کر کہ پھر اسی بات پر آگئے جس پر حضرت میر جہجہ محمدی کے ساتھ انہوں نے اخلاف کیا تھا کہ تم جمہوریت کو ہاتھ لگانے والے ہو اس لیے تم لوگ باہر ہو دیماپریسی اس کے اوپر اتنی موٹی کتابیں لکھی گیا اخیر کیا آیا وقت ایک بڑی چیز ہے مسلمانوں کو بعض وقت کوئی شاید اکل نہ نہ آئے تو وقت ان کو اکل دیتا ہے گیر خار کے ان کو اسی دھارے میں لاکر کھڑا کر دیتا ہے جہاں محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو لے کر جانا چاہتے ہیں اخیر اسلام اپنا آپ منواتا ہے اور یہ منوانا پڑے گا تحفظ پاکستان کے لیے جب تک آپ حاکم تیالہ صرف اللہ رب العزت کو نہ مانیں اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلام کے چار خلیفہ گزرے اور چاروں کے پاس تمام اختیارات ہوتے تھے جرنیل بھی وہی ہوتے تھے اس لیے وہ اختیارات ان کے پاس وہ چیف جسس بھی وہی ہوا کرتے تھے اور حاکم تیالہ پارلیمان کے ذریعے سے وہ بھی وہی ہوتے تھے آج تینوں اختیارات بٹ گئے بٹنے کے بعد علماء پریشان ہیں کہ کس کو کیا کیا جائے سپرمیسی کس کو دی جائے انہوں نے کہا ملک اندر ایک بہت بڑا چلن ہو جائے گا کہ ہر آدم اچھے گا اور فساد پیدا کر دے کس کو آگے لانا سیئے انہوں نے کہا ہاں پارلیمان کو رضا اے آما جب عوام کی بلکل الٹی سمت پر آپ چلنا چاہیں گے ختم کرنے اس کا طریقہ کا ایک ہی تھا کہ پیوریفائی کریں بندے کو ایک دو سال میں چیک کریں اگر ٹھیک ہے تو اس کو خارق کرنے کسی کو سیاسی شہید بنانے کی وجہ سے اور ایک انتشار پھیل جائے گا آج نیکل یہی تو آپ کا مسئلہ ہے ستر سال سے چلا رہا آپ کے ساتھ والے بلکل اندر اعتماد کرتے ہیں ایکانومیاں بڑھتی ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمیں ایکانومی چاہیے ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمیں اسلام چاہیے دونوں چیزیں آپ ملا کر چلانے چاہتے ہیں یہ ناممکن ہے اس وقت فرنگ کے اندر کیا ہے مسلمانوں کی رغے جہاں جو ہے نا دبا کے پکڑی ہی سکول دنیا کی وہ یہودیوں نے پکڑی ہی وہ چلانے دیتے ہیں سونے کا ریٹ وہ نکالے چند کا ریٹ وہ نکالے گندم کا ریٹ وہ نکالے ہر شیئے کا ریٹ وہ نکالے آپ بیچے بٹھ کے جیسے اطاعت کر کے بیٹھا مینو آن اس کو قبول کرتے چلیں اور پہلے اپنے پیکر خاکی میں اقبال نے کہا تھا کچھ ایک کو منوانا ہے تو پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے پہلے اپنے اندر تو روح پیدا کرے پھر ہی دوسرے کے اندر روح پھونکے گا اپنے جسم کے اندر جان کوئی نہیں دوسروں کے اندر روح پھونکے پھرتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے آپ مار دیا گیا ہیں وہاں لے جا کر کے یہ ملانو اور مولویوں نے اور یہ چھوٹی عدالتوں نے اور چھوٹی فوجوں نے مل کر تمہارے ملک قتل عام کی مقتل بنا دیا گیا ہے اور یاد رکھیں ایک طاقت ہے جس کو نبی کو بھی بزور جبر نبی نہیں منوا سکتا اگر نبی منوا سکتا بزور جبر تو یہ خفیہ کاروائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کرنی چاہیے تھیں اللہ نے کہا مکہ میں نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جا اگر وہ لاکہ یہ اچھا بھی چھوڑ جا آپ عوام کو شعور نہیں دیتے آپ عوام کو تبلیغ نہیں کرتے جائے جن لوگوں کو وضو کرنا نہیں آتا وہ ووٹ کی اہمیت کو جانتے اپنے جگیردانوں کو کہنے پر آپ ووٹ ڈالیں برادریوں کو کہنے پر آپ ووٹ ڈالیں پنجاب کی زبان پر آپ پنجابی پر آپ ووٹ ڈالیں رنگ کی بنیاد پر مہاجر پر اور یہاں کے رہنے والوں کی بنیادہ پر ووٹ ڈالیں یہ وہ ووٹ بکتا ہے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سبحان اللہ ہی وابی حمدی سبحان اللہ ہی لزیم یہ کلمات کہنے سے یہ پلڑا جھک جائے گا انتہائی وزنی ہوگا ایسے ہی قیامت کے لئے آپ کا اور میرا ووٹ کی پرچی جو دیکھنے میں ایک رتی دولے کے برابر بھی نہیں وہ جاپ رکھی جائے گی تو خدا آپ کا پلڑا اٹھا کے وہ مارے گا شرق کو دنیا کے اندر چوز کر کے آیا تھا شرق کی حکومت کو وہاں پر دنیا تو منتخب کی تھی وہ ڈیمارکل ایسی جو تجھے بڑی بھاگ گئی تھی وہ جو عمریت جس کو بڑی اچھی لگتی تھی وہ عدالتوں کے فیصلے تھے وہ تو شرق کو کر کے آیا آپ کو بھی کیا پتا یہ ووٹ یہ اٹھا کر پوٹ مار کر اڑا دے گا خدا یہ ساری نمتیں یہ نمازیں یہ روزیں یہ حج یہ زکاةیں خدا کو چاہیے تو پھر تلکہ حدود اللہ خدا زمین پر فقط اور فقط اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے اور نظام بھی کوئی شخص اپنی مرضی سے آپ کو نہیں بتائے گا کہ اس طریقے کار سے وہ بھی قومد خزرہ کا مقین آج بھی وہاں پر وہاں سے نور کی روشنی اور تجلیات وہاں سے پرس رہی مسلمانوں کو جیسے گھوپ نہری رات ہو ایک اندار جس طرح اس طرح کر کے جب ایک تارہ چمک رہا ہو تو پوری قوم کو پوری دنیا کو وہ تارہ نظر آتا ہے کتب ستارہ کہ وہ نیکھا کتب ستارہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور اسی سے سمتیں اور جہتیں متعین ہوتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتبی ستارہ سامنے اوپر سے سراج منیرہ اللہ نے ستارے کو چھوڑ کر بات کے اللہ نے کہا سراج منیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ تم کو کس طریقے سے سیاست کرنی ہے تم کو ووٹ کیسے ڈالنا ہے آپوزیشن اقتدار میں کیسے آئے گی اور اقتدار والوں کو اقتدار سے علاقہ کیسے کیا جائے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے جماعتوں کے متعین کرنے کا نہیں ہے امیروں کے متعین کرنے کا نہیں ہے میرے اور آپ کے کرنے کا نہیں شرک فر رسالہ سن لو یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ کی رسالت کے اندر یہ شرک کے مرتقب ہوتے ہیں جو اپنی مرضی طریقے متعین کرتے ہیں مومن کے حالات کیسے بھی ہو جائیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ نہیں سکتا اس کی گردن کٹے اس کی جان جائے اس کے گھر کی بیٹیوں کی حیائیں چلی جائیں وہ گربت میں مار دیا جائے ماں کے سینے چھاتیوں سے کٹ دی جائیں بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لی جائیں اور بچوں کے گرے بعد گردنیں کٹ دی جائیں مومن نہیں ہل سکتا مومن وہ حسین ابن علی کی طرح کا ہے کہ وہ کسی صورت میں سردود ودود دست لردست یزید حقاق بنو الہ اِلَا اَحُسَین وہ سرد دے گا لیکن اپنا ہاتھ کفر کے ہاتھ میں نہیں دے گا باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا کسی صورت میں نہیں حسین ابن علی نے کہا میں نے کسی صورت میں یہ دوں گا حسین ابن علی نے کہا چلن گو چلے گا جو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے رضا اِامہ حاصل کر کے یزید کو آنا پڑے گا آجائے یزید حسین ابن علی یہ بھی کہتا تھا کہ جزید میں نہیں آنے دوں گا یہ نہیں وہ کہتے تھے وہ کہتے آئے دنیا کے سامنے کردار اور اخلاق پیش کر کے آ جائے میران کے در پھر کوئی بات نہیں ہمیں ابو بکر صدیق بھی مسلمانوں پر مسلطی ہو سکتا چاہیے کہ تاہیے امام کعبہ بھی آ کر کہنا مجھے ووٹ دو مسلمان نہیں چاہتے وہ ان پر مسلطی ہو سکتا وہ اپنی کعبہ کی امامت کے بدلے میں ووٹ مانگتا ہے وہ تقویہ اور خشیت کے بدلے میں ووٹ مانگتا ہے وہ آپ کو اگریب بن کر چھوٹا سا گ دکھا کر ووٹ مانگتا ہے وہ نہیں ماننا اسلام کہتا ہے صالحیت اور صلاحیت دو چیزیں ہوں گی تب مسلمانوں کا امام مقرر کیا جائے گا اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں مسلمانوں کے اندر نہ صالحیت رہ گئی نہ صلاحیت رہ گئی آپ وہ صالحیت اور صلاحیت کی بنا پر غلط سے غلط چیزیں ہیں اور جہاں کچھ بھی نہ ہو وہاں لیسر ایول کا حکم دے دیتا ہے اسلام کہ کم سے آفد البلیہ تہل کم سے کم برائی وہاں اس کو چوز کر دیمے کا حکم کچھ ایک ف اسے تو اسلام کی طرف جائے آپ کس طرف آنکے جا رہے ہیں خامخواہ دالتوں کے فیصلے خامخواہ فوجوں کے خلاف کوئی کالم نگار فوج کے خلاف لکھ رہا ہے کوئی حکومت کے خلاف لکھ رہا ہے کوئی سابقہ حکومت کے خلاف لکھ رہا ہے کوئی دوسرے لوگوں کے جو اپوزیشن میں ان کے خلاف لکھ رہا ہے کنفیوز مسلم ایک وطن جو ایک ہما جہد ہو کر بنایا گیا تھا ایک وطن جہاں کنفیوزن دور کر کے مسلمانوں کو ایک راہ بکھائی گئی تھی ایک وط جو مسلمانوں کو کلیر کٹ پیغام دے کر لائے گیا تھا ایک وطن کے قرآن اور سنت کی روشنی کے طرح دے کر لائے گیا تھا اس کے ماننے والوں اس کے چاہنے والوں کو وطن بننے کے بعد کنفیوز کیا گیا تھا آخر کیوں کیا گیا اسی بنیاد پر کنفیوز کیا گیا تم لوگوں کو کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی سہری میں آپ کو ذرا بیدار ہوتے ہیں پھر آپ کو چھپ فیصلہ آ گیا چھپ کر کے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی سہر ایک تھوک مارتا ہے جادو کرتا ہے تم پر قانون کا جادو کرتا ہے تم پر کبھی اقزار کا جادو کرتا ہے تم پر کبھی سرحدوں کی واصل کرتا ہے اور کیا ہوتا ہے پھر وہ قبضہ کر لیتا ہے دیوے استبداد سنیائیں اقبال صدیوں پہلے کہتا ہے کہ دیوے استبداد جمہوری قبام پائے تو دیکھتا ہے کہ یہ ایک جن ہے ایک جن ہے جس نے اپنے اوپر اس وقت بہت بڑی چادر ہے اور اس کے اندر وہ ناچ رہا ہے دیوے استبداد سختی کا عامریت کا دیو ہے دیوے استبداد جمہوری قبام پائے کوب ہے تو سمجھتا ہے یہ ازادی کی ہے نیلم پری تیرے سامنے تو سمجھتا ہے کہ نیا فیصلہ آگے ہمارے تقدیل بننی گئی دشمن نے جس طرح سے وار کیا آپ تو ترہ ترہ سے وارجاد ہوں گے اور تم مارے جاؤگے اور جگہ جگہ پر مارے جاؤگے اپنی اصلاح کے لئے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ نواز شریف اگر کرت ہے تو اتار دو اس کے چلسے میں جانا اس طرح حرام اگر امران خان غلط ہے اس کے چلسے میں جانا حرام اگر سراج الحق بیمانی کے طریقے سے آتا ہے سراج الحق تو گوٹ دینا حرام کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کر مانگتا ہے اور یہ غلط آتا ہے دو کندوں پہ سوار ہوگے تو یہ حرام ہے اسلام کہتا ہے کہ فقط دنیا کے اندر اللہ کا قانون اسلام کہتا ہے رضا اعما اسلام کہتا ہے کہ تمہارا اپنے اندر سے صادقت اور امینیت تم نے پیلا کرنی ہے یعنی ناہل عوام اہل حکمرانوں کو چون کریں گے یہ منتخب کریں گے بدماش عوام نیکوں کو لے کر آئیں گے غلیز اور بہیمان عوام یہ لے کر آئیں گے ووٹر کی آپ اہلیت ہی نہیں بناتے اور جس حکمران کو لاتے اس کی اہلیت بنا رہے ہیں کس کی بات کرتے ہیں اگر ابو بکر کو کوئی لے کر آیا تو وہ علی مرتضان آیا ہے سب سے پہلا ہاتھ اس کا ہے اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر حضور نے فرمایا کسی کا دل اگر ملہم ہوتا اس کے دل پر اگر الہام ہوتا تو وہ عمر ہے میری امت کے اندر سب سے پہلا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ پر عمر فروط رضی اللہ عنہ کا آگیا جو اشرا مشرا میں خود داخل پہلی عوام کا ہاتھ ہو پھر انسار گئے مہاجرین گئے آپ کیا سمجھتے ہیں سابقون الولون من المہاجرین والانسارہ قرآن مجید کی آوازیں تم کو رہنمائی دیتی تمہیں سنتا کیوں نہیں اور دل بند ہو گئے یا کھان بہرے ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تم کو آج تک سنائی کیوں نہیں دیتی ہے کس طرف کو تم جا رہے ہو فائیل تضابون یہ خدا کو چھوڑ کر کون سی راہیں مسلمانوں تم نے اختیار کر لی ہیں جذبات کی روہ میں بہتے ہوئے مسلمان ایک خاص طبقے سے نمائندگی لیتے ہوئے مسلمان کہاں پر آپ جائیں گے اپنا راستہ متین کریں نبی کو پڑھیں قرآن مجید کو پڑھیں سنت رسول کو پڑھیں تاریخ کو پڑھیں فتہ کو پڑھیں پھر کچھ آگے بڑھیں جہالت تمہارے اندر عام ہے تبلیغ بھی پھر جہالت کی ہو رہی ہے علم حام وہ تو علم بھی تمہارے اندر آئے تقویٰ تمہارے اندر نہ پید ہے دیاندر کہیں سے ملتی نہیں صادق آپ ہے نہیں امین آپ ہے نہیں تقاضی آپ کے کتے کتے بڑے ہیں مجھے بتائیے کون ایک تھی کنفیوز نہیں تھی تو انگریزوں کے اندر سے جا کر کہ محمد نے جناب وطن کھینچ کر لے آیا تھا تمہارے لئے اندر جا کر بڑھا ٹی بی کا مارا ہوا کمزور ہاتھوں کا بڑھا یہ پتلا سلم سمارٹ موٹا لال تازہ نہیں تھا وہ یہ بڑھا سا وہ اپنی ٹی بی کے آخری لگوں پر تھا وہ بہتر سال کی عمر میں جب آدمی کے ہاتھ کانپنے لگ جائیں وہ وہاں سے تمہیں وطن عزیز لا کر دیتا ہے کیونکہ تمہارا اس کی قیادت پر اعتماد تھا اور پھر تم کنفیوز نہیں تھے ہم نے کیا کرنا ہے تمہیں ایک شدہ عمل دیا گیا تھا جو نائنٹین فورٹی تیس مارٹ کو دیا گیا تھا وہ تمہیں دیا گیا اور پھر چونہ آگست انیس سو سنٹالیس کو تمہارے اب اس کی تکمیل کا وقت آنا تھا اب ادھر حدود اللہ کا وقت آنا تھا تم کو ایک دم سے منتشر الخیال کر دیا گیا یہ لبرل اٹھا یہ جاگیدار اٹھا یہ سوشلسٹ اٹھا یہ سیکولر اٹھا اٹھ کے تمہیں نئے خواب دکھائے تمہیں کنفیوز کر دیا گیا جو خواب تمہیں دیکھا تھا اس کی تبیر اب ہونے والی تھی ایک نئے خواب دکھا کر تم کو پاغل بنا دیا گیا اور آج تک پاغل بنایا جا رہا ہے اس وقت ان سیاسی اور غیر سیاسی حزب اقتدار اور حزب اختلاف ایک آدمی کا بھی چاہے وہ دینی ہو غیر دینی ہو سیاسی ہو غیر سیاسی میرا کسی پر بھی نہیں ایک کا بھی طریقہ کا وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے آپ کے ووٹرز نہ صادق ہیں نہ امین ہیں نہ سپورٹرز نہ صادق ہیں نہ امین ہیں توقع نہ کریں کہ ان کے اوپر کوئی صادق اور امین چلا آئے گا یہ توقع ابس ہے یہ رسول اللہ کے خلاف ہے دین کے خلاف ہے بارکیف آپ کا طریقہ ایک ہی ہے کہ رضا ایامہ اگر دوسرے بندے چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں ہیں تو وہ شعور آم کرے بتائیں دنیا کے اندر شعور اور وہ شعور اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک دھنہ چلا لیا جائے ادھر گانے لگا یہ شعور ہے قوم کو دینے کا سبحان اللہ رسول خدا نے یہ شعور دیا یا کسی نبی نے اس طرح سے شعور دیا اس پہ کوئی دلیل نہیں نہ ہان نہ کچھ نہیں ختم جو اسلام کے خلاف ہے وہ غلط ہے اس طرح نہیں چل سکتا ہے اللہ آپ کو صحیح اور قیادت چننے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے ملک کے اندر رضا ایامہ کے اوپر مدنی حکومت چنانے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کو صحیح رضا ایامہ حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کو پہلے خود صادق اور امین کے چرچے عام کر کے پوری قوم کو شعور بزریا تعلیم اور تبلیغ اور مقالبہ کے آپ کو عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اگر آپ عام نہیں نہ کر رہے چھوڑ دیں یہ خواب خواب ہے یہ خواب کوئی نیا نہیں دیکھا گیا پہلے بھی اس طرح کی قومیں خواب دیکھتی ہیں کتنے لوگوں دو کروڑ لوگوں کو ایک رات میں قتل کیا گیا تھا لینن کے دور کے اندر کیا انقلاب آیا پھر وہی روس تکے کھا کر کے ٹوکے پھر آپ کے دو کروڑ لوگا آپ نے تو کچھ کروڑ نہیں رہی جو دوس کے لیے نہیں گئی نہ فرنچ کے اندر آئے تک وہاں بھی معیشہ دھوپ رہی ہے کس کس ملکی آپ کو داستان سناوں ان پڑ قوم کو کوئی پڑھا لکھا کہاں سے ان کے درمیان میں آ جائے لوگ تو جذباتوں کے دریئے سے دیکھتے ہیں کہ میرے کے در میرا ابا کی طرف تھا میں کس طرف ہوں اور جو دو چار چیزیں دیکھ لیں اندر جلد 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 اس طرف ہو گئے جذباتی اور تیز تراری کے ساتھ نہیں استقامت کے ساتھ چاہئے نبی علیہ السلام نے تیرہ تین سو تیرہ صحابہ جو ہے نا بمشکل بدر کے ندر اکٹھے کر کے رسول پاک لے کر گئے انصار ڈال کے مہاجر میں تو سو 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 ڈیٹھ سو آدمی بڑی مشکل حضور ہے تیرہ سال میں تیار جہاں موجزات ہو نبی کی زبان ہو سادق امید وہاں ڈیٹھ دو سو تیار ہوتے ہیں آپ تو ستر سال کا کہہ رہے ہیں کس کس کو تیار کرنا مفادات کی جنگ کے اندر اپنے امان کو ضائع نہ کیجئے آپ کی اپنی مرضی جدر مرضی ووٹتیں مجھے کوئی اس سے کبھی لے میں کہتا ہوں آپ نے خود کیا مگی کیوں آپ کی پرچی چاہے شیر ہے چاہے تراغو ہے چاہے کتاب ہے تیر ہے سائیکل ہے وہ تھوڑی شیر نہیں وہ اللہ کے دین کو بیچنے کا ایک ذریعہ تھی جو آپ نے بیچنے جب ڈالیں گے بس پلڑا یوں کر کے اٹھے گا اگر نیکی کی پرچی نکل آئی کسی اچھے کو قرآن اور سنت کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کر میں آج بھی کہتا ہوں امت تب بچے گی جب تک امت اپنے عالموں سے مسئلہ پوچھ کر کے دین کا پھر ووٹ ڈالیں گے مرضی سے نہ ڈالیں جس کو تو یہی نہیں پتا پھال فرود خریدتے وقت دو نمبر دھوکے میں آجاتا ہے وہ پرچی کے ذریعے سے اتنی چالے ہیں ان ظالموں کی اتنی چالے ہیں مات کھا گیا سرمایہ دار سے اقبال نے کہا تھا ان کے مکرو فریب سے مات کھا گیا آپ سادہ مزدور آپ کو کیا پتا عالم سے پوچھیں اس کے بعد کیا مرکنوس کا جواب عالم فردی گا عالم جائے گا اللہ پوچھے گا بتا ہوئے تو نے اجتہاد کیسے کر لیا تھا پھر عالم خدا کی عدالت میں بیان ریکارڈ کروائے گا جیسے جائے ٹی میں بیان ریکارڈ ہوتے ہیں کھل جائے گی وہاں پر عدالت پھر فیصلہ کرنے والا کون ہوگا اللہ رب العزت خدا اپنی ذات سے سامنے ریکارڈنگ کون سنے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ انبیاء صدیقین شہداء آپ وہاں کڑے اور بیمانی ہو جائے حیران ہو کر ریکارڈ کرا رہے ہیں کیا ریکارڈ کریں یہ پرچی عام نہیں چلنی اور اس پرچی کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ بھی لگتا ہے دعو پہ لگتا کچھ نہیں ہوتا سب کچھ آ جاتا ہے کوئی شہر نہیں جب وطن نہیں تھا تب حاصل کرنی یہ گئت اب تو ہے تو اب آپ کو کیسے پھوز سکتے ہیں جرتوں کے اپنے اندر چیزیں پیدا کریں اور پاکستان کی اس چودہ اگست کے موقع پر یہ نظر میرا فرض تھا آپ کو صحیح طریقے سے بتا دینا بس اتنا کھول کے کوئی بتا سکتا ہے کوئی بھی بتا سکتا ہے اتنا کھول کھول کے کسی جماعت کی حمایت کے بغیر میں نے آپ کے سامنے شارع کر دی پھر قیامت کے دن اب آپ ذمہ دار ہوں گے میں خدا سے کہہ دوں گا کہ پوچھ مجمع کے اندر آکے ریکارڈنگ نکال لے اس کیمرے کی پیرے سامنے مدوم چیزوں کو لانا کوئی مشکل ہے تو بغیر کیمروں کے ریکارڈنگ چلا لے گا چلا بورکارڈنگ اور بتا کے دنیا کو اس وقت میں کس طرح تیرا پیغام لے کر دل میں بغیر کسی کی حمایت کے کس طرح بات بتا رہا تھا اور کیا سمجھا رہا تھا لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات سمجھنے کی ففیق اتا فرمائے آپ نے آپ کو آ کے جیسے مسئلہ پوچھتے ہیں ایسے آ کے مسئلہ پوچھیں ہم سے بی آر وضو پوٹ گیا روزہ جاتا رہا ہماری نمازیں ٹھیک نہیں قضا ہو جائے کیسے پڑھنی اس طرح پوچھیں ایک ایک جز کے بارے میں عالم پھر پورا دین پڑھتا ہے پورا دین پڑھتا ہے پورا دین پڑھنے کے بعد پھر بتاتا ہے اور جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ کوئی حدیث پر کوئی قرآن ایک ایک شائع پڑھ کے وہ دوسری طرف کا پڑھتا ہے پورا دین نہ اس ملک کی سیاست کو سمجھے باہر کی سیاستوں کو سمجھے کہ وہ اس کو پن اپنے دیکھنا نہیں چاہتی امتیں گمراہیں اللہ ان کو بھی حدایت تعاف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کی توفیق تعاف فرمائے ہمیں جذباتیت سے نکل کر بزریاں تعلیموں تبلیغ اور قرآن مجید پڑھ کر اپنا ووٹ استعمال کرنے کی توفیق تعاف فرمائے اور اس رضا عامہ کو مستقف رکھنے کے لیے جیسے حسینیت کا کردار ویسے ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق تعاف فرمائے و آخر دوانا ان الحمدللہ رب اللہ